تو بس کبھی ہر شکر کبھی فر شکر کبھی ان کے در کبھی در بدر مطلب کہ مجھے تو یار اتنی خوشی ہو رہی ہے نا ہم لوگ جائیں گے ان کے پاس اور تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے مطلب کہ کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے بھائی ایسا ایکسپیرینس رہتا ہے کچھ پتہ نہیں بھی جائیں گے تو چلے گا مشکات بھائی نے بھائی آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے ملات جی ٹھیک ہے بھائی چلوں گا میں عباد بھائی بھی جا رہے ہیں لیکن عباد بھائی کو بھائی کچھ بھی نہیں بتا ان کو یہ پتہ ہی یہ ہے کس کے پاس جا رہے ہیں ہم لوگ مشکات بھائی نے عباد بھائی کو کہا ہے کہ ہم لوگوں نے کہیں اس طرح سے بھائی بھائی بنانا جانا ہے تو صحیح چلتا ہوں لیکن عباد بھائی کو یہ نہیں بتا کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں مطلب کہ ان کے بھی ریکشن بہت یہ لگانے والے بھی چلتے ہیں ابھی کہاں چلتے ہیں یار صبر کرو بھائی کی کار آئے گی ہم لوگ جائیں گے ابھی ایسے کیسے جا سکتے ہیں بھی مشکات بھی جیسی کال کرتے ہیں پھر میں جاؤں گا ادھر بھائی جائیں گے ہم لوگ ملانا تاریخ جمیل صاحب کے پاس ابھی سے اس ویلوگ کو کر دو لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو کر دو سبسکرائب یہ جو ریڈ بٹن دکھ رہا ہے آپ کو اس کو فوراں سے گری کرو فوراں فوراں گری کر دو بھائی صحیح کر دی ہوگا اور اس طرح بھی لیکن کا بٹن اس کو بھی پریس کر دو جلدی سے میں اس ویلوگ کو یہی سے سٹارٹ کرتا ہوں سو ویلکم بیک ٹو دی نیو ویلوگ ابھی ابھی کول آئی تھی بھائی انہوں نے کہا ہے بھائی جلدی سے آجو ہم لوگ کونڈر پر کھڑے میں تو بھائی فوراں چلتے ہیں اور جو ہے بھائی اب ڈائریک نا ادھر ہی جا کے ملتے آپ کو دیکھتے ہیں بھائی کیا ہونے والا ہے ڈر لگ رہا ہے بہت ڈر لگ رہا ہے اور خوشی ہو رہی ہے یقین بھی نہیں ہو رہا بھائی ہم لوگ جانے والے تو بھائی جلدی سے چلتا ہوں بیٹ کر رہا ہوں گے مشکات بھائی اور عباد بھائی میرا تو جلدی سے ان کے ساتھ بیٹ کر چلتے ہیں اپنا سب سے پہلے تو ہم لوگ آ کر بیٹ گئے تھے بلکل آرام سے تسلی سے لیکن پھر تھوڑی دیر بعد مولانا صاحب کی ہوئی انٹری تو مولانا صاحب کی جب انٹری ہوئی تو سب گئے ان سے ملنے کے لیے پھر وہ بھی آئے ہمارے بیچ میں درمیان بیٹ گئے پھر تھوڑی دیر تک سب ایسی نورملی بیٹھے رہے پھر سٹارٹ کری بات کرنا ناظر بھائی نے کری تھوڑی اپنے واقعات سنا ہے ان سے تھوڑی بات وغیرہ کری پھر ادھر فیصل بھائی بیٹھے میں کاشان بھائی بیٹھے میں مشکات بھائی انہوں نے بھی تھوڑی بہت بات کرنا سٹارٹ کری تھوڑی بہت ب رہی رہتے تو تھوڑی دیر بعد نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا پھر اس کے بعد نماز مغرب کے لیے صفحے وغیرہ بنوائی مولانا صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت السلاte قد قامت السلاہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ نماز مغرب پڑھ نہیں اور نماز پڑھنے کے بعد سارے گولدائرہ ملا کر مولانا صاحب کے ایڑ گیڑ سب بیٹھ گئے پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے اپنا بیان سٹارٹ کرا انسانی دماغ کسی ناممکن چیز کی تمنہ نہیں کرتا یعنی دو فٹ لگا لیا تو ایک لاکھ زیرا یعنی اٹالیس ہزار فٹ کی انچائی پر چھت ہوگی اور وہ چھت کونسی ہوگی وہ اللہ کا عرش ہوگا اللہ کا عرش ہوگا اللہ تعالیٰ نے عرش کو جتنا نیچے سے ڈیزائن بنایا ہے کسی چیز کا ایسا ڈیزائن نہیں بنایا اور اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ صرف اپنے گھر کی چھت کو دیکھتا رہے لاکھوں سال کجین ہی بیرے گا پھر وہ تخت پر بیٹھے گا ادھر دیکھے گا نعمتیں نعمتیں ادھر دیکھے گا نعمتیں نعمتیں تو وہ حران پریشان ہوں گے خوش ہو رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو سارے مبارک دے رہے ہوں گے سلاما سلاما موازے ہوگئے یار موازے ہوگئے یار تو آپس کے سلام قتم ہوں گے تو ایک دم فرشتے آئیں گے والملائکت یدخلون علیہم من کل باب فرشتے آئیں گے کہیں گے سلامون علیکم سلامون علیکم وہ کہیں گے یار تم تو نورانی مخلوق کو ہم مٹی کی مخلوق ہیں تم ہمیں سلام کیوں کرتے ہو وہ کہیں گے بے ما صبر تم جو آپ نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری اس کے بدل میں آپ کو سلام کرتے ہیں دو چار وی آئی پی سلام کر رہے ہیں تو آدمی کا چھوڑا ہو جاتا آسم کے موچیں اوپر چلی جائیں مجھے تارے میرے غریب کرتے رہتے ہیں محبت کرتا تو آدمی کو کوئی وی آئی پی ایسے پروٹوکول لے دیں ایک اچھا لگتا ہے اور آدمی نے اچھا فیل کرتا تو بس کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر ہمیں آشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر الحمدللہ میں گھر آ چکا ہوں تقریباً ساڑھے چار یا پانچ بجے کی گئی وید ہم لوگ اور نو ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اب جو ہے اب گھر پر آئیں تقریباً یہ جتنا بھی ٹائم ہمارا گزر ہے نا یہ مولانا تاریخ جمیل کے ساتھ گزر ہے آپ نے پیچھے پورا بلوگ دیکھا ہے ماشاءاللہ سے آپ کو تو اتنا مزہ آیا ہوگا مجھے خود یقیم ہی ہو رہا کہ ہمارے سامنے تھے اور ہم لوگ کچھ دیر پہل ہم لوگ باتیں کر رہے تھے وہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے تقریباً بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر نادر بھائی تھے کاشان بھائی تھے فیصل بھائی تھے مشکات بھائی بھائی کے ساتھ میں گئے تھا تو وہ تھے مطلب بہت ساری لوگ تھے ہمہ پر اور بہت مزہ آیا ہمیں تو لگا تھا صرف بھائی ہم لوگ ہوں گے مشکات بھائی بھائی میں اور ایک تو کوئی اور ہوگا لیکن وہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور اتنا مزہ آیا مولانا صاحب نے ہمیں بیان وغیرہ سنائے اور بہت اچھے اچھی باتیں ہوئیں یقین تو آئی نہیں ہو رہا مطلب بہت سارے لوگ دیکھ لیا آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا تو جلدی سے لائک کر دو کومنٹ کر دو شیئر کر دو تو میں اسی طرح کی نئے ویلوگ بناتا رہتا ہوں امیزنگ ویلوگ ہوتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بھی مزہ آتا ہے میں آپ لوگوں کے کمیٹس وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں بہت اچھے کمیٹس کرتے ہو اور ابھی بھی کمیٹس کرو بھرپور کمیٹس کرو پھر ملتے ہیں اپنی نیک سیوڈیو میں اپنا خوبصارا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور ایک چیز کیانا بھول uno بتو جانب مidas سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں اگر آپ نے اپنا خیال دکھتا ہوں دعاوں میں دکھتا ہوں اللہ حافظ